آج شعبان المعظم شریف کا آخری دن ہے ایک بات ذہن میں آئی کہ متفرق خطبہ احادیث میں نبی کریم رفو الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبہ مبارکہ کا ذکر ہے کہ جو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ارشاد فرمایا تو میں نے چاہا کہ یہ سنت بندہ اینا چیز بھی ادا کر لیں اور ہمارے سامعین بھی اور ہمارے ناظرین بھی اس سنت کو ادا کر لیں کہ حضور پاک صاحب الولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تو اس کو سماعت کریں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں خطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شعبان کے آخری دن خطاب فرمایا فقال نبی کریم رفو الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو قد اذل لکم شہر عظیم شہر مبارک فرمایا کہ تحقیق کہ تم پر ایک عظیم شہر یعنی ایک عظیم مہینہ اور ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہے تم پہ سایہ کناہ ہے شہر فیہ لیلت خیض من الف شہ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے پہلے جو کلماتیں تو یہ بات ہیں ان میں میرے آقا لشلات و تسلیم آہے رمضان المبارک کو ایک عظیم ماہ اور مبارک ماہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ جس مہینے کو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم فرمائیں مبارک فرمائیں تو وہ کس قدر عظیم ہوگا اور کس قدر برکتوں والا ہوگا پھر لیلت القدر کی بات کی کہ جس کی شان میں خالق کائنات جلہ و علیہ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید میں مستقل ایک سورہ مبارکہ نازل فرما رکھی ہے تو ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں وہ عظیم الشان رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جعل اللہ سیامہ فریضہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ میں روزوں رکھنا فرض کر دیا ہے روزوں کو فرض فرما دیا ہے و قیام لیلہی تتوعا اور اس رمضان المبارک کی راتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام کرنا نفل قرار دیا ہے یہ تمہاری مرضی پہ چھوڑا ہے بعض محدثین کرام نے اور فقہہ کرام نے یہاں پہ نفل کی بجائے سنت مراد لیا ہے کہ اس ماہ مبارکہ کی راتوں کو جو قیام ہے یعنی جو نماز تراوی ہے یہ تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے اور سنت کو رکھا ہے روزوں کو فرض کر دیا ہے اور قیام اللیل رات کے قیام کو تمہارے لیے نفل یا سنت قرار دیا ہے پھر ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلت من الخیر کانا کمن عد فریدتن فی ما سواہ فرمایا جو کوئی بندہ اللہ کے قرب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے اس میں ایک خیر کا کام کرتا ہے یعنی نفل کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو انداللہ اند الشرع اس کی حصیت یہ ہے کہ وہ نفل ہے تو فرمایا کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے اور مہینوں میں فرض ادا کرتا ہے مقصد یہ ہے کہ جو اس ماہ مبارکہ میں نفل ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض ادا کرنے کا سواب اتا فرماتا ہے پھر ارشاد فرمایا فَمَنْ عَدَّ فِيْهِ فَرِيدَتًا كَانَكَ مَنْ عَدَّ سَبْعِينَ فَرِيدَتًا فِي مَا سَوَاهُ فرمایا جو کوئی اس ماہ مبارکہ میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ستر فرائض ادا کرنے کا عجر و سواب اتا فرماتا ہے سبحان اللہ کیسا عظیم المرتبت اور یہ برکتوں والا اور عظیم مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کے دن جو ارشاد فرما رہے تھے وہ حدیث مبارکہ آپ سماعت فرما رہے ہیں نفل پڑھیں تو سواب فرض کے برابر اور اگر فرض ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کا سواب ستر گناہ بڑھا دیتا ہے پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ السَّبْر فرمایا یہ سبر کا مہینہ ہے یعنی اس کا دوسرا نام پہلے فرمایا کہ یہ شہر عظیم یہ عظیم مہینہ ہے پھر فرمایا شہر مبارک یہ برکت والا مہینہ ہے اب تیسرا نام اس کا اسی حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ ہوا شہر السبر یہ سبر کا مہینہ ہے اس کا ایک نام یہ ہے کہ یہ سبر والا مہینہ ہے اور اگر کلمات سنیے اور امان تازہ کیجئے فرمایا وَالصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ سبر کا ثواب اللہ کے ہاں جنت ہی ہے پھر اشارت فرمایا وَشَهُرُ الْمَوَاسَاتِ فرمایا کہ یہ مواسات غم خاری کا مہینہ ہے ایک دوسرے سے بھائی چارے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی دل جوئی کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی مدد کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے وَشَهُرُ الْمَوَاسَاہُ اور یہ مواسات کا مہینہ ہے یعنی غم خاری کا مہینہ ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمیں رمضان المبارک میں دوسروں کی غم خاری کرنی چاہیے دوسروں کی دل جوئی کرنی چاہیے دوسروں کے کام آنا چاہیے پھر ارشاد فرمایا کہ وَشَهْرُ يَزَدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فرما یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے آپ اس بات کو نہ جانے کس پیرائے میں اور کس طرح سوچ سکتے ہیں مگر یہ ایک سچی بات کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں جتنے بھی رمضان المبارک آئے ہیں اب تو چودہ سالوں میں یہ ایک مدرسے کی زندگی ہے درس و تدریس کی زندگی ہے اس سے قبل ایک گریلو زندگی تھی جتنی بھی رمضان المبارک میری زندگی میں آئے ہیں میں نے حدیث مبارکہ کے ان کلمات کو سچا پائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک سے قبل غربت اور فلاس کی وجہ سے فاقوں کے دن کاٹ رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی خزانہ غیب سے سہری اور افتاری کا بہترین انتظام فرما دیتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان زیشان کے اس حصے کی صداقت کو بیسیوں بار اپنی زندگی میں میں دیکھ چکا ہوں پھر آگے بڑھئے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا جو کوئی کسی روزہ دار کو افتار کرواتا ہے اس کا روزہ افتار کرواتا ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اللہ تعالی اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جو کوئی کسی روزہ دار کو روزہ افتار کرواتا ہے آگے بڑھئے صحابہ اکرام علیہ مردوان اچھا میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے وَقَانَ لَهُ مِثْلَ عَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُسَ مِنْ عَجْرِهِ شَيْ فرمایا جو روزہ افتار کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب اتا کرتا ہے انعام دیکھئے کسی کا روزہ افتار کیا تو کتنے انعام ملے پہلا انعام فرمایا مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ اس کے گناہوں کی بکشش ہو گئی دوسری وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ اللہ نے اسے جہنم سے نار سے آزاد کر دیا اور تیسرے نمبر پہ جو ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا وہی ثواب روزہ افتار کروانے والے کو اللہ تبارک و تعالی نے اتا فرما دیا اور آگے ارشاد فرما دیا کہ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْ قُسَ مِنْ عَجْرِهِ شَيْ فرمایا وہ جو روزہ دار ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی یہ نہیں کہ اس کا ثواب تھوڑا کم کر کے اللہ تعالی نے افتار کروانے والے کو اتا کر دیا اللہ اس کو بھی پورا ثواب اتا کرتا ہے اور جو روزہ افتار کروا رہا ہے اللہ تعالی اسے بھی مکمل روزہ کا ثواب اتا فرماتا ہے اب جب یہ تین انام میرے آقا علیہ السلام نے اتا فرمائے تو صحابہ کرام علیہ مردوان جو جان و دل سے میرے آقا علیہ السلام پہ قربان تھے فدا تھے اور حضور پاک صاحب علیہ السلام کے ایک ایک ارشاد پہ تن مند دھن قربان کرنے کا جذبہ ہی نہیں رکھتے تھے عملی مزارہ بھی کرتے تھے ان کے دل میں جب یہ خواہش نے جنم لیا اور گھروں میں فاکوں کی کیفیت یاد آئی تو صحابہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو ہم نے ارز کیا لئیس کلنا نجد ما یفتر السائم حضور ہم سارے تو یہ حیثیت نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو اچھے طریقے سے افتار کروا سکیں کسی کے لئے اچھا انتظام کر سکیں انواع اقسام کے کھانے اس کے لئے سجا سکیں تو کسی کے لئے بہترین افتار کا انتظام کر سکیں ہم سارے یہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں مالی طور پر سبحان اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا یہ عجر صرف اسے نہیں ملے گا کہ جو انواع اقسام کے کھانے دستر خان پر سجا کر کسی روزہ دار کو روزہ افتار کروائے گا بلکہ یہ ثواب جو میں نے بیان کیا ہے یہ تو اس بندے کو بھی ملے گا کہ جو ایک خجور سے یا پانی پلانے سے یا دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کو افتار کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اسے یہی عجر و ثواب اطاف فرمائے گا یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا روزہ افتار کروائیں تو اس کے لیے پانچ سات دس قسم کے مختلف کھانے تیار کر کے دستر خان پر سجائیں اور پھر کسی کو بلائیں آپ ایک خجور سے کسی کو روزہ افتار کروائیں گے تو یہی عجر ملے گا پانی پلا کر کسی کو روزہ افتار کروائیں گے تو یہی عجر ملے گا اگر آپ دودھ کا ایک گھونٹ کسی کو پلا کر روزہ افتار کروائیں گے تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ پھر بھی یہی عجر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا اب یہاں جو صحابہ اکرام علی مردوان نے سوال کیا تھا اس کا جواب ہوا مگر میرے آقا علی صلات و تسلیم کا خطاب ابھی جاری و ساری ہے میرے آقا علیہ صلات و تسلیم نے سلسلہ ایک کلام کو بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ فرمایا اس کا اول حصہ جو ہے یہ رحمت کا ہے آپ نے بالعموم سن رکھا ہے کہ پہلا حصہ پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے اسی حدیث مبارکہ سے یہ بات اخذ کی گئی ہے فرمایا اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت کا ہے رحمت ہے وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَا اور جو اس کا درمیانی حصہ ہے اس ماہ کا وہ مغفرت کا ہے وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النَّارِ اور جو اس کا آخری حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے یعنی اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے اس کا درمیانی عشرہ عشرہ مغفرت ہے اور اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ اگلے کلمات بیان کرنے سے قبل یہ چاہوں گا کہ اگر ہماری یہ گفتگو کوئی ایسے صاحب سنیں کہ جن کے ہاں دوسرے لوگ کام کرتے ہیں دوسرے لوگ ان کے پاس ڈیوٹی کرتے ہیں وہ کوئی فیکٹری کا مالک ہے کارخانے کا مالک ہے کسی ادارے کا مالک ہے یا کسی بھی بڑی فرم کا مالک ہے تو ان کے لیے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیں اور پھر جو ملازمین ہیں جو کسی کے ہاں کام کرتے ہیں کوئی مزدوری کرتے ہیں کوئی ملازمت کرتے ہیں کوئی کسی بھی حوالے سے ڈیوٹی کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کتنا خیال ہے یہ ان کے لیے بھی بات ہے یعنی ملازم کے لیے بھی ہے اور جن کے ہاں ملازمت کی جا رہی ہے جو مالک ہے اس کے لیے بھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے ملازم کے کام میں اس ماہ مبارکہ میں تخفیف کی یعنی اپنے ملازم سے کام کم لیا تھوڑا کام لیا تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کا امت مسلمہ پہ احسان دیکھئے کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو ملازمین ہیں جو مزدور طبقہ ہے ان سے کام کم از کم لیا جائے زیادہ کام نہ لیا جائے ان پہ زیادہ بڈن نہ رکھا جائے ان سے تھوڑا کام لیا جائے اور دوسری صورت کیا ہے کہ کام بھی تھوڑا لیں اور اجرت بھی پہلے جیسی دیں یعنی اجرت پوری ادا کریں اور کام تھوڑا لیں تو دو انعام ملیں گے اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا اور جہنم سے نجات عطا فرما دے گا پھر ارشاد فرمایا وَسْتَقْسِرُ فِيهِ مِنْ عَرْبَعِ خِسَالٍ فرمایا کہ اس ماہ مبارکہ میں چار کام جو ہیں یہ کسرت سے کرنے کی کوشش کرو ان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو چار کاموں کے بارے میں پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس مضمون کو اس عنوان کو کھولتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لبکشا ہوئے ارشاد فرمایا خَسْلَتَئِنِ تُرْدَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ دو کام وہ ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ راضی ہو جائے وہ اللہ کی رضا کے لئے دو کام کرو وَخَسْلَتَئِنِ لَا غِنَابِكُمْ أَنْهُمَا اور دو کام وہ ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے جن کی تمہیں ضرورت ہے جن کی تمہیں احتیاج ہے جن کی تمہیں طلب ہے ان سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ان سے تم غناء کا مزارہ نہیں کر سکتے دو کام اللہ کی رضا کے لئے اس کو راضی کرنے کے لئے یہ وہ ہو جائے تو وہ دو کام اس لئے کریں اور دو کاموں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے فَأَمَّلْ خَسْلَتَانِ لَتَانِ تُرْدَوْنَ بِهِمَا وہ دو کام وہ دو خسلتیں وہ دو کام جو کرنے کا حکم دے رہوں اللہ کی رضا کے لئے وہ یہ ہیں کہ فشہادت اللہ الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینا یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا اس بات کی کسرت کرنا اور یہ کیا ہیں فَأَمَّلْ خَسْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْدَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ یہ وہ دو کام ہے جن سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا اور وہ دو کام ان میں سے پہلا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے استغفار کرتے رہنا مافی چاہتے رہنا یعنی میرے اقل صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ میں کسرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا اور کسرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مافی چاہنا استغفار کرنا اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا پھر اشارت فرمایا وَأَمَّلَّتَانِ لَا غِنَا بِكُمْ أَنْهُمَا وہ دو کام کہ جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے اور ان سے بے نیازی اختیار نہیں کر سکتے وہ یہ ہیں فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةِ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرتے رہنا کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما جنت کی طلب کرنا جنت مانگنا اس ماہ مبارکہ میں وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا یہ وہ دو کام ہیں کہ ان سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے تو قل چار کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائے لا الہ الا اللہ کی کسرت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا معافی چاہنا اور دوسرے نمبر پہ جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا اب آخری کلمات آ رہے ہیں حضور پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ السَّائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِّنْ حَوْضِ شَرْبَتًا فرمایا جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو سیر ہو کر کھلایا یعنی اس نے اچھے طریقے سے افتاری کروائی تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے ہوز یعنی ہوزے کوسر سے شربت کے جام پلائے گا ہوزے کوسر کے جام پلائے گا اسے میرے ہوزے کوسر سے پانی نشیب ہوگا اور اس پانی کا کمال کیا ہوگا لَا يَزْمَوْحَتَّا يَدْخُلَ الْجَنَّةِ جب تک وہ جنت میں نہیں جاتا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی پچاس ہزار سال کا دن ہوگا قیامت کا دن محشر کا دن تو جس نے الگ سے بھی حدیث آتی ہیں کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوزے کوسر سے ایک جام نوش کر لیا ایک پانی کا پیالہ پی لیا ایک ہوزے کوسر کا گلاس نوشے جان کر لیا تو پچاس ہزار سال گزر جائیں گے اور اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی یہ ایک حدیثِ موارکہ ہی اپنے اندر اتنے معانی مطالب اور علم ہم کا سمندر رکھتی ہے کہ اگر ہم صرف اس ایک حدیثِ موارکہ پہ عمل کر لیں تو رمضان المبارک میں ہم اپنے خالق کو راضی کرنے میں قامیاب ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیقِ عمل عطا فرمائے اور اس حدیثِ موارکہ پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے آمین ثم آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم